اجی صاحب الکم ٹو مائی کار ہلپ لائنگ کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں آج کا جو سیشن ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور کریٹیکل سیشن ہونے والا ہے کیونکہ بہت آنے والا ہون کارز کے بارے میں جو آپ کی جیب پہ بھاری نہیں پڑھنے والی ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ پیٹرول کے جو پرائزز ہیں وہ لائف ٹائم ہائز پہ چل رہے ہیں ڈیلی میں صاحب it's almost close to marking a century 97.5 روپیز a liter مہاراشترہ میں راجستان میں تو already 100 کا مارک پار کر چکے ہیں چو لوگ ٹینک پھول کرواتے ہیں ان جاباز لوگوں سے پوچھئے کتنا کھرچا ہوا for one time ٹینک ریفل 3000 to 4000 روپیز عام بات ہو گئی ہے چونکہ کوویٹ کم ہو گیا ہے شہروں میں بھیل بڑھ گئی ہے ٹرافک بڑھ گیا ہے تو کار کی فیول اپنشنزی ڈراؤپ ہو گئی ہے جو کار کی رننگ کاؤسٹ آ رہی ہے just to cover a kilometer people are spending almost 8 روپیز per kilometer just to cover in ایک زمانہ تھا پہلے ٹیکسیز میں گابز میں 8 روپے کا ریٹ تھا بھی اپنی خود کی کار بھیجئے اس کو depreciate کروائیے خود ہی چلائیے اور اس کے بعد 8 روپے پردی کلومیٹر آپ کار کا رننگ کاؤسٹ دیجئے خیر پرلتے وقت کے ساتھ یہ کہانی ہے ہاج کا جو ٹاپک ہے اس میں بتانے والا ہوں وہ کونسی کارز ہیں جو فیکٹوائیٹ سینجی کے ساتھ آتی ہیں پلس اگر آپ سوچ رہے ہیں ان کارز کے بارے میں جس میں آفٹر میکٹ میں سینجی فٹ ہو سکتی ہیں جو جیادہ ریلائیبل ہو سکتی ہیں وہ کارز کونسی ہیں دیکھیں اگر آپ سوچ رہے ہیں جو آپشنز ہیں وہ سمہاو ویری لیمیٹڈ ہے اگر بات کروں ماروتی کے بارے میں دیکھیں آلٹو سینجی ویگنار سینجی سلیریو سینجی ایسپریسو سینجی آپ کو ملتی ہے ایکو سینجی ملتی ہے ایڈگا سینجی آپ کو مپلت ہے ان سمہاو سویفٹ سینجی ڈیزار سینجی بلینو سینجی اگنس سینجی اب تک انٹردیوز نہیں ہوئی ہے that's very surprising considering there's a huge demand from the buyers so as to go for the factory سینجی بن لیکن ماروتی ابھی mid segment کارز پر نہیں لے کے آئیے ہیں ہنڈائی کی طرف سے سینٹرو سینجی اورا سینجی نیو سینجی یہ تین کارز وہ اپلپ کروا رہے ہیں and somehow اگر بات کروں factory سینجی کے ساب سے تو ان دیزار دو only two manufacturers boss جس میں آپ کو factory سینجی کٹ ملتی ہے Tata Motors somehow considering a huge opportunity in the سینجی fitment فاکس ویگا جس کے پاس world میں globally جس کے پاس سینجی کی factory technology ہے وہ بھی سینجی اپنی کارز میں نہیں لے کے آئیے ہیں تو ہنڈا کے پاس opportunity ہے somehow اگر آپ کو factory سینجی کٹ چاہیے then maruti and hyundai these are the only two manufacturers جس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ کسی تیسرے manufacturer کی car لیتے ہیں اس case میں جان لیجئے اگر آپ سینجی کی fitment کرواتے ہیں پہلی بات تو کروا نہیں پائیں گے وہ بتاؤں کیوں نہیں کروا پائیں گے کروا لیتے ہیں تو car کی warranty void ہو جائے گی considering so many electronics in the car آپ کو پتا ہی ہے warranty جتے لمبے سمک لینے کے اتنا زیادہ beneficial ہے so no one is looking just to void in the car warranty اور دوسری بار کروا آپ نہیں پائیں گے کروانا بھی چاہیں گے اس کا بھی reason ہے بیکاوز بی ایسکس کاروں میں since جان 2020 somehow rto cng اگر car میں fit ہو جاتی ہے تو اس کو endorse نہیں کر رہے ہیں ایسا مجھے کافی سارے شیاروں میں پتہ لگا ہے کہ cng rto endorse نہیں کر رہا ہے اندھا بھارہ سٹے 6 cars آنے والے سمیں میں کرے گا نہیں کرے گا that time has to tell because it's almost been 1.5 year since it's ruling ہے اب آپ جان لیجی اگر آپ cng لینا چاہتے ہیں ورطمان میں کیونکہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اگر آپ اس hope میں لیتے ہیں کہ آنے والے سمیں موڈیفائ ہوں جائے گی تو میں آپ کو کار رکمیٹ کر رہا ہوں جس کے لئے آپ جا سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات جان لیجی اگر آپ کو cng کے حساب سے کار دیکھ نی ہے try to go in the cars which comes with naturally aspirated petrol engine which are available in manual transmission اور آپ اس case میں sequential cng کر جائیے and possibly ماروطی سوزوکی کی چک car hyundai car Toyota car car these are the three cars جو top notch bet رہتی ہے cng کے لئے بہتر compatible منی جاتی Toyota کی glanza Toyota کی yaris Hyundai car جو petrol میں اپلپد ہے اگر اس میں cng نہیں آتی ہے جیسے ورنا ہو گئی petrol کے اندر i20 ہو گئی possibly یہ بہتر آپ کو compatibility پروائیڈ کرے گی ماروثی کی swift desire اگر بزار میں آپ آفٹر مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو بہتر کمپیٹی پروائیڈ کرے گی use car مارکٹ میں جاتے ہیں تو Toyota کی ایٹی آس ایٹی آس لیوہ Hyundai کی پہلے آئی 10 آتی تھی پرانی والی وہ cng کے حساب سے بہتر کمپیٹی بل پرانی والی جو i20 ہے اس کو میں recommend نہیں کرتا ہوں somehow the curve weight wasn't a higher side car کی performance جو ابھی BS4 engine میں car شکوڈا ہو گئی نیسان ہو گئی رینا ہو گئی somehow cng میں اس میں recommend نہیں کرتا ہوں compatibility issues پہلے دیکھے گئے تے ہونڈا کی cars پہ ہونڈا workshop in ڈیلی بڑے سارے compatibility issue آئے تے for the people who have put in cng وہ بار بار ان کو check engine light بار بار ان کو cng کے اندر jerks محسوس ہو رہے تھے so there were many issues compatibility car کے دیکھے جاتی ہے although cng ہوتی ہے وہ retro fit center کے ساب سے اگر sequential cng ہے تو بہتر perform کرتی ہے لیکن پھر بھی compatible example these are the three manufacturer جن کی car وں میں petrol cars دیسل میں cng fit نہیں ہوتی ہے اللہ کی technology ہے اس میں آپ سوچ نہیں کہ ڈیزل کار ہے اس میں fit کر بہنی ہے اب یہ فائدہ کیا ہے cng کے حساب سے یہ بھی جان لیجئے دیکھیں cng کے اندھر جو car کی running cost آتی ہے your car running cost would just be 2 to 2 and بہت ہوتی کم ہو جائے گی اب یہ بھی جان لیجئے اگر آپ سوچ رہے ہیں کتنا خرچہ آتا ہے تو ساب after market میں for a branded sequential cng kit this would almost cost you 38 to 40 thousand روی جو after market کی بات کر رہا ہوں from a reputed retrofit center اور آپ اگر جان لیجئے بزار میں counterfeit cng kit کے چکر میں پڑ جائے کوئی سستی kit دے رہا ہے تو وہ authorized ہونا ضروری ہے cng پہ warranty بھی دینا بڑا ضروری ہے and please every year اپنے car کے cng کو آپ check up کروانا بلکل مت بولی ہے یہ mandatory requirement ہے and that is also very important that you should go for it ایک ضروری جانگاری تھی update تھا considering the rising petrol and diesel prices جو اپنے lifetime highs پہ چل رہے ہیں کیا پتا ایک ایسا سمیہ آجائے آنے والے سمیہ میں ڈیزل کا rate every city میں 100 کا ہو پیٹرول دوساب 110 120 کے آس پاس ملنا شروع ہو جائے and with you if in case you like the video up وڈیو کو share کر ملنا کار حرپلان چینل کے کمیتر گروز آپ تک جان نی کار رہے ہیں ہم جان کر سکتے ہیں بس رہن ہائی ڈیون whatsapp number and کوئی professional support کی ضرورت ہے تو ملنا حرپلان فورم is all there for you so as